موسیقی برف پگل جائے گی سردیا پیچ جائے گی اور بہاریں لوٹ آئے گی تو بہار کی آمد آمد ہے اور کشمیر میں سنہری دستک دے دی ہے سپرنگ سیزن نے سرینگر سے باہر آتے ہی آپ کو یہ سنہری گھید نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ خود کو روک نہیں پائیں گے اس کی سگند سے اور ان کی خوبصورتی سے تو فرنڈز آپ بلکل صحیح سمجھے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے یہاں کے سرسوں کے فولوں کے موسم کی کشمیر کو قدرت میں بےمثال خوبصورتی سے نوازا ہے یہاں کے انچے انچے پہاڑ جیل جرنے اور یہاں کی آبوہاں سب سے جدہ ہے کشمیر میں چاروں کے چاروں موسم شاندار ہوتے ہیں مارچ کا مہینہ بسند رتو یا آم باشا میں بولے تو سپرنگ جادوں کی وجہ سے پیڑ پودے سو گئے ہوتے ہیں اور سپرنگ اس میں نئی جان فونگ دیتا ہے سردیوں کے موسم میں ہوئی برفباری کی وجہ سے کشمیر گاٹی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی بسند دستک دیتا ہے تو کشمیر کی پہاڑیاں دور دور تک فیلے میدان انگینت رنگوں میں ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں ہوئی برفباری اور بارشوں کی وجہ سے زمین نرم ہوتی ہے اس موسم میں زمین سے نئے انکر نکلتے ہیں اور درٹی کو نئی زندگی پردھان کرتی ہے درٹی کی کوک سے ہری گاس کے بیچ فول کھلنا شروع ہوتے ہیں اور وہی اوپر آسمان نیلے رنگ میں ڈل جاتا ہے گرامین علاقوں میں بادام، ناشپاتی، آڈو اور چری کے سفید اور گلابی فولوں سے سرابور ہوتا ہے ان فولوں کی مہک ہوا میں گھل کر واتاورن کو سگندت کر دیتی ہے اور اسی سب کے بیچ کھیتوں میں سرسوں کے لہلاتے پیلے فول یہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں کشمیری باشا میں وصن ترتو کو سونٹ کہتے ہیں یہ دو مہینے کی عویدی کا ہوتا ہے جو مارچ کے مد سے شروع ہوتا ہے اور مئی کے مد میں سماپت ہوتا ہے اسی موسم میں پیڑ پودوں میں ہریالی لوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور باگ باگیچوں میں فولوں کا کھلنا شروع ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی اگر سو آئے تھے تو کل ہم نے لوکل یہاں پر بھیجک کیا ہے اور ویسے یہاں پر سب کچھ اچھا گری مری بہت ہے اور یہاں پر فلاور وغیرہ بڑے اچھے لگیا ہے اور ویسے نیچر وائز بھی مطلب اچھا ہے شرینگر اپنے آپ میں جیسا نام ہے سوار کشمی ویسا ہی لگ رہا ہے اور بہت بیوٹیفل پلیس ہے ویسیٹ کرنا چاہیے سب کوئی ہمام پر تو سپرنگ کے موسم میں آپ آیا ہیں تو کیا یہ تھا کہ آپ سپرنگ میں ہی آئیں گے کشمی ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم ایسے ٹائم ویسیٹ کریں گے کہ جہاں ہمیں تھوڑا سا سنو بغیرہ اور ایسا موسم دیکھنے کو ملے گا اور دوسرا ہی ہی ہوتا ہے کہ مارچ میں تھوڑا اس سامیام پری بھی تھے دونوں ہو گئے مطلب سوچا بھی ہوا تھا اور پائن چانس بھی ہو گئے ہوا ہو موسیقی حجز پائن چانس پوچ شایخ کرنا minute را up شایخ بنا موسیقی 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 ہم نے ریشت کیا اور آج صبح ہم لوگ جا رہے تھے سونمر تو بیچ میں یہ جگہی بہت خوبصورت جگی ہے جگہ ہے بہت خوبصورت اتنا بڑی ہے کجرت نے یہاں نیچرل اتنی بیوٹی ہے کہ کسی کا بھی دل کھچ لیتا ہے اور آکے روپنا ہی پڑتا ہے بہت بڑی ہے بہت موس جگہ ہے پھر ہم لوگ یہاں تھوڑا آدھا گھنٹا پھوٹا پھوٹا گھنٹا ہم لوگ نے فوٹوکرافی کی یہ سنہرے فول جہاں ایک طرف کسانوں کو فائدہ دے رہے ہیں وہی کشمیر گھوم نے آئے پریٹوکوں کے لیے بھی یہ کسی سوگات سے کم نہیں شرنگر سے گلمگ پہلگام سونمگ اور باقی ٹورسٹ ڈیسٹنیشنز کے راستے کے دونوں اور سرسوں کے لہلاتے کھیت نظر آتے ہیں سرسوں کے کھیتوں میں جا کے اور ان کی رنگت اپنے کیمراز میں قید کرتے نظر آتے ہیں یہی موسم ٹولپس کا ہے ٹولپ گارڈن بھی کھل چکا ہے تو مسترڈ اور ٹولپس کا یہ سمالوکی ہمارے لیے لکلی ہو گیا کہ کل ہم ٹولپ گارڈن وزیٹ کریں گے اور وہ سنا بھی ہوئے کہ کافی اچھا ہوتا ہے ہم لوگ انجوائی کرنا چاہیں گے ہم لوگ ہریانے سے آئے ہیں رہتر سے اور شرینگر ابھی کل ہم نے لوکل شرینگر گھوما دل لیک کے مغل گارڈن اور چشمے شایو گھوما اور ابھی ہم مستر جو فیڈ میں ہیں تو اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا یہاں کا گرین لی اور انوائرمنٹ سب بہت اچھا لگ رہا ہے چشمہ ڈاش رہا ہے یہ جو چول رہو ہے ہوتا ہاں گیا ہوتے گی ہیں کہ ہوتے گی ہیں دال لکھ이 گیا ہوتے گیا جو چوہ جو چاہہ تو چاہہ جو کی چاہہ 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 موسیقی موسیقی کشمیر اور بولی وڈ کا گہرا رشتہ رہا ہے نبی سے پہلے کشمیر کی وادیوں میں اس محصر میں کئی بولی وڈ موویز بھی شوٹ ہوئی ہے اور یہاں گھومنے آئے ٹورس کو کئی بولی وڈ موویز کی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں موویز دل والے دلہنیاں لے جائیں گے میں بھی یہ سین تھا جب پنجاب کا سین آتا ہے تو اس میں اسی طرح کے فلاورز تھے اور ایسے ہی لگ رہا تھا مجھے مطلب دیکھ کے یہ اسی مووی کی جیادہ جیادہ آ رہی ہے اور ایک سلسلہ مووی میں بھی تو وہ میرکل وہ بھی جہیں کہیں شوٹ ہوگا ہے موسیقی موسیقی یہاں سے تو وہی بات ہے کہ جب ہی ہم کئی ویزیٹ کرتے ہیں تو ہم اچھی میمریز لے جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے کیا اچھا اچھا دیکھا لوگوں کا بیہیویر کیا تھا تو اپنے کولیکس کو ہم یہی کہیں گے کہ انہیں بھی ویزیٹ کرنا چاہیے میں تو سبھی کو یہی سجیسٹ کرنا چاہوں کہ کسی بھی بندیوں کو اپنی لائف میں ایک بار تو جمہو کس میں آنا ہی چاہیے بہت بڑی جگہ ہے موسیقی موسیقی ہزار درد شبِ عارضو کی راہ میں ہے کوئی ٹھکانہ بتاؤ کی کافیلہ اتری قریب اور آؤ کی شوکے دید مٹے شراب اور پھلاؤ کی کچھ نشاہ اتری تو فرنس فیض آمد فیض کی یہ پنگتیاں آپ کو پسند آئی ہوگی اور کشمیر کے ساتھ چوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو کتنا میل کھاتی ہے یہ یہاں کی خوبصورتی کے ساتھ یہ آپ خود آتازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ نئے اس چینل پہ ہیں تو سبسکرائب کرنا پلیز 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 نہ بھولیں اور اس چینل زیادہ سے زیادہ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اون ایسے ویڈیوز لے کے آپ کے سمکش آتے رہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈاگ میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تر دیجئے ہمیں اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ